میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ بھول جاتے ہیں اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں ایتھیسٹ ہوں میں ایتھیسٹ ہوں تو میرے بھائیو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پکا رہا ہے کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل یا تو میری اولاد ہی نہیں ہے میں دین سیکھنے میں جانا چاہتا تھا میرے والد رحمت اللہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی تو انہوں نے مجھے فرمایا جیے تم مولوی بنانا ہے تو میرے گھاری چھو نکل جا میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں وہ میرے خالق نہیں تھے میرے والد تھے خالق تو میرا اللہ ہے اور میں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں اللہ کی فرما برداری کا ایک کام نہیں کرتی مردارت ٹھیک؟ تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنے چاہیے کہ بدبخت ہو بھی غیرت ہو شرم نہیں آنی کنو دوب کے مر جاؤ میں قربان چاہوں اللہ کہتا ہے یا عبادی تو میرے بندوں یہ پتہ کن کو کہہ رہا بھی جو تبلیغ کرتے ہیں جو علم پڑتے ہیں جو یہ بچے کی طرح مسلح پہ نماز پڑھاتے ہیں جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے تحجد پڑتے ہیں میرے میرے بندوں اب میں دیکھا تو شہد ایک دھار بناتا ہے ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا ہے یا عبادی اللہ کو کہنا تھا اے نافر منو کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا پھر آپ کو خود بخود میری بات واضح جائے تھا اے نافر منو بے غیرتب میرے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی میرے بندوں یا عبادی یہ بھی ایک لہجہ ہے یا عبادی اوہائے گل سنو یہ کہلے بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں کتنا فرق پڑ گیا ہے پہلے لہجے میں بتمیزی تھی دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا میرا رب تو بے نیاز ہے اسے ہماری کیا ضرورت ہے سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں فرشدے مقدے ہی نہیں پھر وہ ہمیں یا ایوہ ناس نے کہتا ہے اے لوگو یا ایوہ ناس اے لوگو یا عبادی اوہ میرے بندوں میرے یا عبادی کیسے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بسری یا سی عورت ہیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے کین لفظیں اسرفو علا انفسهم وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا آجاؤ تم بھی میرے اللہ نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت کی یا عباد تقوے والے نہیں کہا روزے والے نہیں کہا پردے والی عورتوں کو نہیں کہا حلال کمانے والے تحجد پڑھنے والے علم پڑھنے والے علا 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 کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے علا کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کے ہوئے کپڑے کے ساتھ کئی سے نظر آ رہا ہے بولو نہیں سے نظر آ رہا ہے نہیں نہیں اس کو علا کہتے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہ میں ڈوب گیا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا ہے صرف اپر گناہ یہ گناہ نظر آ رہا ہے نافرمانیہ ہی نافرمانیہ نظر آ رہی ہیں ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی اور تسیلی میرے ہی ہو آ جاؤ آ جاؤ بتاؤ ایسے مہربان رف سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات چند روزہ زندگی کے پیشے چند ٹکوں کے پیشے چند پیسوں کے پیشے یا عبادی یا عبادی ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد اور وہ بھی یاد آگئی ہے بیچ والا سناؤں گا بعد اے داوود اے داوود لو یعلمون المدبرون عنہ داوود بہت رسلہ اگر ان میرے نافرمانوں کو پتا چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں ان کے کلے جے پھٹ جائے اگر ان نافرمانوں کو پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں ان کے کلے جے پھٹ جائیں باغو جب نہ فرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا ہوں آگے بات کیا کیے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے کسی پکے دوز کے توڑی بخشش کوئی نہیں لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی میں تمہیں خوش خبری دے رہا ہوں لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا میرے در پہ آ جانا ان اللہ یغفر الظنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم تم میرے در پہ آ جانا تمہارا آنسوں نکلے نہ نکلے ایک ہائے مجھے کہہ کے کہہ دینا ہائے اللہ مجھے معاف کرتا تو کیسے معاف کروں گا تمہیں کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑا تو کتنے گناہ لے کر آؤ میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتا میرے رب کہتا ہے لَوْ بَلَغَتْ زُنُوبُكَ عَنَا نَسْسَمَا کہ یہ ہے بلاس دو کا فرش یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے چوبیس ہزار کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالہ پھر جاتا ہے گناہ کے اوپر گناہ ڈال پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال پھر یہ تہ یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگاتے کیوں کیا سمجھو بھئے آسمان یہ نیلہ ہے یہ نیلہ کے سورج کا رنگ ہے آسمان کچھ تک تو کچھ نہ کوئی سائنس پہنچ چکی ہے نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے نہ کوئی انسان وہ اتنی اونچائی پر ہے اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے یہ علا علاو کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے ساری دنیا کے مفتی مہرن لگا کے فتوہ دیں گے جہنمی ہے بخشش کوئی نہیں برباد ہو گیا اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو بائی کارٹ کر دو اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ہیک واری آنکھی یا اللہ معاف کرو میں ساری معاف کر دوں سو واری نہیں سو دی تسبیح نہیں ہم سے جو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی ہونے کے لئے ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نہیں معاف کیا نہ ماں معاف کرتی ہے نہ باپ نہ بیوی نہ خامد نہ بھائی نہ دوست اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہوں اور تُو صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر دی کہ میں سارے معاف کر دوں